اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ کڑائی وائٹ کڑائی کے لیے ایک پیالی گوشت لیا ہے تھوڑی سی بڑی بڑی سی پیسیز اس کے کر لیا ہے لسن ادرا کا پیسٹ ہے پانچ ہری مرچیں ہم نے کوٹ لیا ہے اور یہ ایک پیالی دہیں ہے کریم ہے یہ جو ہم استعمال کریں گے ہاپ پیالی سے بھی کم دیکھیں یہ آئل ڈال دیا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم جو ہے یہ لسن ادرا کا پیسٹ چامل کریں گے ہلکا سات ہوا ساتے کریں گے اب ہم اس میں یہ چکن شامل کر دیں گے اور آگ ہم نے بلکل ہلکی رکھ دی ہے تاکہ چکن جو ہے نیچے سے چکے نہ یہ جیسے چکن ہمارا وائٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں یہ ہری مرچ پر جو پیسٹ پر یہ سامل کر دیں گے اس میں لال مرچی سامل نہیں ہوتی یہ ہم نے دو چال منٹ سے دھنا ہے اب ہم یہ ہماری جو ایک پیالی دہیں ہیں یہ ہم پوری میں ہی ڈالیں گے یہ ہم صرف آدھی ڈالیں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا ایتنی ایسی طریقے سے ڈل جائے اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے یہ جو آدھ دہیں ہم نے بچا کے رکھا گا تھا یہ ہم نے اتنی فکریم لی ہے جو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور پھر یہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے یہ جو دہیں کا پانی چارہ پیسٹ ہو جیا ہے اب ہم اس میں مصالے شامل کریں گے مصالوں میں ہم نے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک شامل کیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے کالی کٹیوی مرچے شامل کیا ہے ہاف ٹی پر برابر ہمیں بیرہ پوڑک شامل دیا ہے اب ہم اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا تا 5 منٹ اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھل گیا اور ٹکر بھی ہمارا گھل گیا اب اس ٹائن پر ہم جو ہے یہ کریم اور دہیں جو ہے ہم اس میں شامل رکھ دیں گے آنچ بلکل ہم نے ہلکی رکھی رہی ہے دو چار منٹ کے لئے تھوڑا سانچ سے بھونیں گے یہ ہف ہم نے اس کو تھوڑا سا گھاڑا ہونے دیں گے ذرا سا دو چار منٹ کے لئے اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے جتنا ہم نے چکن دیا تھا اسی صاحب سے اس میں ہم نے جو مرچیں ہری والی جو بیس کے ڈالی تھی وہ بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں جتنی ہم نے ٹھیک چاہیا تھی ہم نے کر لی ہے اور ہم اسے بند کر رہے ہیں ڈش آؤٹ یہ دیکھیں ہماری وائٹ کڑا ہی تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ